میکسیکو ویزا کے حوالے سے جو اس کا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کس طرح سے کتنا کوریکٹلی فیل کریں آپ بھی جو ہے وہ پندرہ منٹ کے اندر ویزا حاصل کر لیں تو میکسیکو ویزا کا فارم کس طرح سے فیل کرنا ہے میں تھوڑا اس پہ آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ جب آپ سرچ آؤٹ کریں گے تو اس طرح کا فارم آپ کو ملے گا اور اس کے اندر آپ نے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی ایکوریٹ طریقے سے آپ نے ڈال دینی ہے یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر لگانی ہے پھر آپ نے اپنا نام جو بھی آپ کرنا ہے وہ پورا لکھنا ہے جنڈر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برد ڈالنی ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برد آپ نے اپنی ایج لکھ دینی ہے یہ ایک منٹ امی فارم فیل کر رہوں جو پلیس آف برد آپ جس کنٹری میں آپ کی برد ہوئی ہے وہ کنٹری آپ کے پاس کس کنٹری کی ہے پاکستان کی ہے انڈیا کی ہے جہاں کی بھی ہے پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ نمبر یا ٹریولنگ ڈاکومنٹ نمبر جو ہے وہ ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا پاسپورٹ نمبر جس کنٹری نے آپ کو پاسپورٹ دیا ہے اس کنٹری کا نام اور پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ اور پاسپورٹ آپ کا کب تک ویلی ہے یہ آپ نے انفرمیشن دینی ہے پھر نیکسٹ میں آپ نے میریٹل سٹیٹس آپ سنگل ہیں میریڈ ہیں جو بھی ہے پھر آپ اپنا کرنٹ اڈریس دیں گے جو بھی آپ کا کرنٹ اڈریس ہے جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں پھر آپ اپنا جو یہ بتائیں گے کہ میرا کرنٹ اڈریس ہے یہی میرا اصل اڈریس ہے جہاں پہ آپ ورک کرتے ہیں پلیس آف ورک وہ آپ نے لکھنا ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے اپنے پروفیشن اپنا منشن کر دینا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے اپنے ٹریپ کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں میکسیم کو کون سے دن آپ انٹر ہوں گے کون سی پورٹ سے انٹر ہوں گے بائی ایئر مطلب جس سیٹی میں بھی آپ نے آپ کا ٹکٹ آپ نے ٹکٹ بک کروایا وہ پھر آپ نے اپنی لیندھ آف سٹے اگر آپ نے یہ وانٹی ڈیس سے کام رہنا ہے تو اس پہ آپ نے ٹکٹ کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آپ پہلے کبھی میکسی کو گے نہیں آپ پہلے کبھی میکسی کو سے ڈیپورٹ ہوئے نہیں اور اگر آپ ڈیپورٹ ہوئے ہیں تو پھر آپ نے وہ سارا یہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ کس وجہ سے آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور آپ کے ویزٹ کرنے کا پرپس کیا ہے وہ آپ نے جو ہے وہاں پہ مینشن کر دینا ہے پھر آپ نے جو جو سپورٹنگ ڈاکومیٹس لگانے ہیں اپنے اس اپلیکیشن پاہم کے ساتھ پاسپورٹ کپی ویزا کپی اس کے بعد ٹریول انشورنس ادھر لکھ دیں آپ ٹریول انشورنس پھر یہاں پہ آکے آپ لکھ دیں این او سی کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ پھر اپنے ٹریول پلان کورنگ لیٹر اور یہ ساری یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کر کے اور جس ڈیٹ پہ آپ نے فارم فیل کی ہے وہ اپنے ڈیٹ لکھتے نہیں ہے اور پھر آپ نے اس کو سائن کر کے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ فارم بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جو باقی ڈاکومنٹس ہے وہ لگانے ہیں اور انٹرویو والے دن آپ نے جو ہے جا کے جس دن کی آپ کی اپائنمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے جب ڈاکومنٹ سبمیٹ کروانے ہیں تو پھر وہ پانچ دس منٹ کے بعد آپ کا انٹرویو کنڈیکٹ کریں گے اور کنڈیکٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اگر ڈاکومنٹس پ